بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سفر نامہ لبیک ارس ممتاز نفتی اس وقت پیش کی جا رہی ہے کاربان پوائنٹ پر اس کے قیسط نمبر تین تالیس کھانا کھانا پر عجیب سما ہوتا تھا کوئی بیٹھا بھنے چنے چوبا رہا ہے کوئی سوکھی ڈبل روٹی توڑ رہا ہے کوئی روٹی پر چٹنی یا اچار رکھے ہوئے ہیں پیشتر لوگ تربوز سے روٹی کھاتے تھے ایسے احتمامی بندوستی کافلے بھی مسافر خانے میں آ کر قیام کرتے تھے جو اپنا مطبخ ساتھ لیے پھرتے تھے ایسا کافلہ آ جاتا تو مسافر خانے کے اس کمرے کا نقشہ ہی بدل جاتا جس میں اسے قیام کے لیے جھگا ملتی ان کے آتے ہی پلیٹیں چل پڑتیں مرغ سے بھرے کاب پلاو کی تشتریاں حرکت میں آ جاتی اس وقت مجھے ایسے لگتا جیسے وہ مسافر خانہ نہ ہو بلکہ کوئی آلی شان ہوتل ہو جیسے ہم ظاہر نہ ہوں بلکہ پکنرس ہوں کھانے کے وقت میں مسافر خانے کے باہر لگے ہوئے کھوکے پر جا کھڑا ہوتا مجھے دیکھ کر کھوکے والا ایک چھوٹی ڈبل روٹی نکالتا اس کا پیٹ چاک کرتا اور اس میں ایک ابلہ ہوا انڈا اور ایک ٹماتر کاٹ کر بھر دیتا پھر وہ اس پر نمک مرچ چھڑکتا اور اسے میرے ہاتھ میں تھما دیتا یہی میرا ناشتہ یہی لینچ تھا اور یہی ڈینر اکستانی زائرین کہتے ہیں پردیس میں کوئی فرد واحد نہ ہو لیکن پتہ نہیں کیسے مجھے فرد واحد ہونے میں ایسی لذت آ رہی تھی کہ جواب نہیں کوئی مجھے پوچھتا نہ تھا کوئی میری طرف متوجہ نہ ہوتا تھا کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا ٹوکتا نہ تھا دیکھتا نہ تھا گھنتا نہ تھا کتنے آزادی تھی کسیرا بامرا کارینا پاشد پہلے پہل میں نے سوچا تھا کہ کسی ایسے کمرے میں جا رہوں جہاں پاکستانی مقیم ہوں اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے سارے مسافر کھانے کا جائزہ لیا تھا کمرہ کمرہ گھوما تھا آخر ایک کمرہ ایسا مل گیا جس میں پاکستانی مسافر بیٹھے تھے پرلے کونے میں چند خواتین بیٹھی ہوئی تھیں دروازے کے این درمیان میں چند مرد بیٹھے تھے باقی کمرہ خالی پڑا تھا یعنی جہاں پچاس ظاہرین کے سونے کی جگہ تھی وہاں صرف دس ظاہر بیٹھے تھے میں کمرے میں داخل ہونے لگا تو انہوں نے مجھے روک لیا کون ہو تم کہاں جانا ہے کس ملک کے ہو ساتھ ہوئی ہے یا اکیلے ہو کیا یہاں ٹھہر ہوگے چاروں طرف سے مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ ہونے لگی فرد واحد پھر ایک صاحب بولے میاں کسی اور کمرے میں جگہ ڈھونڈو یہ ریزرب کمرہ ہے ایک ساتھ کے لیے میری پاکستانیت جوش میں آ گئی جی چاہا کہ سینہ تان کر کھڑا ہو جاؤں اور گرج کر کہوں تم مجھے روکنے والے کون ہو دیکھ روں گا میں تمہیں پھر پتہ نہیں کیا ہوا فرد واحد میرے اندر سے ابرا میرے کان میں بولا بے وکوف قسمہ پرسی کی جنت چھوڑ کر اس کیوں کس لیے اور کون کے دوزخ میں کیوں آتا ہے پاگل ہے کیا پاکستانی ظاہروں کے کمرے کو دیکھنے کے بعد جب میں واپس اپنے کمرے میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس جنت میں تازہ پھول کھیل گئے ہیں تازہ نہریں بہنے لگی ہیں اور چاروں طرف سے آوازیں آ رہی ہیں بعد با ملاحظہ فرد واحد تشریف لا رہے ہیں لوٹ کا مال مسافر خانے کی زندگی اس قدر رنگہ رنگ دلچسپیوں سے بھری ہوئی تھی کہ عام حالات میں کسی ظاہر کا جین نہ چاہتا کہ وہ اسے چھوڑ کر جائے دکت یہ تھی کہ اس وقت ہر ظاہر جلد از جلد وطن پہنچنے کے لیے بیتاب تھا عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں کے گہرے لگاؤں جو حج کی مقدس مسروفیت کی وجہ سے دب گئے تھے پھر سے پھن اٹھا کر کھڑے ہو گئے عد چھوڑی مسروفیات ذہنوں میں بھیڑوں کی طرح بھون بھون کرنے لگیں سلیم کی اببہ کے ساتھ پر یہ دھن سوار ہو گئی کہ کب گھر پہنچیں اور سلیم کی امی کو ان مقدس مسروفیتوں کا تذکرہ سنائیں جو سرزمین حجاز پر انہوں نے بتائی تھی کاجی چاہتا تھا کہ اڑ کر سلیم کی امی کے پاس پہنچیں اور اسے بتائیں کہ اس مقدس سرزمین کو چھوڑنے کو ان کا جی نہیں چاہتا تھا بہرحال سارے ظاہرین وطن پہنچنے کے لیے یوں بے قرار تھے جیسے ڈاکو ڈاکا ڈالنے کے بعد چاہتے ہیں کہ جلد از جلد گٹھنیاں لے جائیں پرک صرف اتنا تھا کہ ظاہر مال کی جگہ سواب کی گٹھنیاں اٹھائے ہوئے تھے جو وہ حرمین سے لوٹ کر لائے تھے ایک روز حرم شریف میں بیٹھے ہوئے میں نے ایک معمر میر صاحب سے پوچھا میں نے کہا میر صاحب آپ سارا دن نفل ہی پڑھتے رہتے ہیں ستر لاکھ نمازیں میر صاحب نے حیرت سے میری طرف دیکھا بولے میاں آپ کو نہیں پتا ایک رکت نماز جو حرم شریف میں ادا کی جاتی ہے ستر لاکھ رکتوں کے برابر ہوتی ہے ستر لاکھ رکتیں پڑھنے کا سواب ملتا ہے میر یہاں تو سواب کی لوٹ مچی ہوئی ہے پھر ہم کیوں محروم رہیں میر صاحب کی بات سن کر چاہیے تو یہ تھا کہ میرے دل میں نفل پڑھنے کی خواہش پیدا ہوتی مگر ہوا یہ کہ مجھے خیال آیا کہ ایک آدمی بقائدہ بلا ناغہ نمازیں پڑھے تو وہ سال میں اٹھارہ سو پچیس نمازیں پڑھے گا اور سار سال میں ایک لاکھ نو ہزار پانچ سو نمازیں پڑھے گا حرم شریف میں ایک رکت نماز پڑھ لینے کے بعد مزید نماز پڑھنے کی حاجت نہیں رہتی خواہ مخواہ سواب کی وہ جلگٹنیاں اٹھائے پھرنے سے کیا فائدہ اس خیال کے آتے ہی میں اللہ کے کوٹھے کی طرف بھاگا اور اس کے پھیرے لینے لگا مسافر خانے میں مقیم ظاہرین اپنا بیشتر وقت نمازیں پڑھنے نفل ادا کرنے تسبیح چلانے اور جلد از جلد وطن پہنچنے کی ذہنی فکر اور عملی تگودوں میں گزارتے تھے سارا دن وہ بحری اور ہوائی جہازوں کے دفتروں کے سامنے شیطان کی آنکھ سے لمبے کیوں میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کھڑے تسبیحیں چلاتے رہتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ اس مسئبت سے نجات دلا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر شام کو مسافر خانے میں پہنچ کر وہ نفل ادا کرنے میں وقت گزارتے ہیں اللہ اکبر یا اللہ نکال مجھے اس اندھیری کوٹلی سے یا اللہ جہاز جلدی چلے یا اللہ اس جہاز میں مجھے سیٹ مل جائے اللہ اکبر سبحان ربی پھر ہم سب پر ایک اور قیامت ٹوٹی تھی وہ یہ کہ ہم سب حاجی بن گئے تھے یا حاجی یا حاجی گیارہ ذلہجہ کو قربانی دینے کے بعد دفتن مینہ کی ساری فضاء یا حاجی یا حاجی کی آوازوں سے گھونچنے لکی تھی یہ آوازیں سب سے پہلے ان مقامی لوگوں نے لگانے شروع کی تھی جو کینچیاں اور استرے اٹھا کر گھروں سے باہر نکل آئے تھے اور بازاروں سڑکوں راستوں پر بیٹھ گئے تھے ایسی معلوم ہوتا تھا جیسے مکہ معظمہ اور مینہ کے تمام باسی حجام بن کر بیٹھ گئے ہیں آٹھ دس لاکھ ظاہرین کے بال کاٹنے ایک عظیم کاروبار تھا یعنی ایک دن میں ایک کروڑ ریال کمانے کا موقع تھا ان حجاموں نے ظاہرین کو متوجہ کرنے کے لیے یا حاجی یا حاجی کی آوازیں لگانے شروع گئیں پہلے تو میں حیران ہوا کہ لوگ کسے پکار رہی ہیں کیونکہ میرے ذہن میں خیال ہی نہ آیا تھا کہ میں حاجی بن چکا ہوں اس روز سے جدہ سے خروج تک جب بھی کوئی یا حاجی کہہ کر مجھے بلاتا تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگتا کہ یا اللہ یہ شخص کسے پکار رہا ہے پھر جب وہ قریب آ کر میرا بازو پکڑ لیتا تو میں سمجھتا بیچارے کو غلط فہمی ہوئی ہے جدہ کے مسافر خانے میں قیام کے دوران میں میں نے بڑی کوشش کی کہ اپنے آپ کو یقین دلاؤں کہ میں نے حاج کر لیا ہے اور اب میں حاجی ہوں حاج پر جانے سے پہلے میں اکثر دیکھا کرتا تھا کہ لوگ کس طرح عزیز و اقربہ کو حاج پر روانہ ہوتے وقت الویدہ کہنے آتے ہیں ایک ظاہر کو رخصت کرنے کے لیے بیسیوں جمگھٹا بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں دل تقدیس بھرے جذبات سے دھڑکتے ہیں پلیٹ فارم پر پاکیسگی کے امبار لگ جاتے ہیں ظاہر خوشو و خضو اور سبحان اللہ سب تعریف اللہ کے واسطے ہے کا داز تاریخ کرنے میں شدت سے مصروف رہتے ہیں پھر جب وہ حاجی بن کر لوٹتے ہیں تو ان کی آنکھ میں ایک فاتحانہ چمک ہوتی ہے جسے شکر الحمدللہ اور حاضر من فضل ربی کا ورد بھی دندلا نہیں سکتا پھر گردنوں میں پھولوں کے ہار ڈالے جاتے ہیں بغل گیریہ ہوتی ہیں سینے سے سینے ملائے جاتے ہیں تقدیس بھرے نگاہوں سے حاجی صاحب کا تواف کیا جاتا ہے قدموں پر نچھاور ہونے والی نظریں انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں اس منظر کو دیکھ کر بارہا میرا جی چاہتا تھا کہ میں بھی کسی روز حاجی بن کر آؤں حج پر جانے کی خواہش میں نے کبھی محسوس نہ کی تھی لیکن حاجی بن کر آنے کی خواہش میرے دل میں ہمیشہ دبی ہوئی تھی یقین جانئے جتہ کے مسافر خانے میں میں نے بڑی کوشش کی کہ انداز میں وقار پاکیزگی تشکر اور آنکھ میں فاتحانہ چمک پیدا کروں کئی ایک دن مشک کرتا رہا تاکہ واپسی پر مستند حاجی بن سکوں مستند حاجی مسافر خانے میں دس روز کا قیام میرے لئے مستند حاجی بننے کا ذریعی موقع تھا کیونکہ قدرت جا چکے تھے اور میں اکیلا رہ گیا تھا قدرت کے ساتھ واپس آتا تو یقینا مجھے مستند حاجی بننے کا موقع نصیب نہ ہوتا میں نے کئی ایک بار قدرت کی واپسی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی دو بار وہ امرادہ کر کے آئے تھے اور ہم سب پھولوں اور کیمروں سے لیس ان کے خیر مقدم کے لئے ائرپورٹ پہنچے تھے جہاز ہمارے سامنے اترا مسافر باری باری باہر نکلے لیکن ان میں قدرت نہ تھے آدھا گھنٹہ ہم ان کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہے پھر ان کے پی ایس سے معلوم ہوا کہ وہ جہاز کے اکب سے گھوم کر وی آئی پی روم کے گرد لمبا چکر لگا کر انجینئرنگ شیڈ سے باہر نکل کر اپنی کار میں یوں چوروں کی طرح آ بیٹھے تھے جیسے عمرہ کر کے نہیں بلکہ سونا سمگل کر کے آئے ہوں بہرحال میں نے بڑی کوشش کی دن رات مشک کرتا رہا لیکن نہ تو مجھ میں مستند حاجی صاحب کا سامداز ویدہ ہوا نہ میں دل میں یہ یقین پیدا کر سکا کہ واقعی حج کر چکا ہوں جب بھی میں اپنے دل میں یہ ایمان پیدا کرنے کی کوشش کرتا کہ میں حاجی ہوں تو مطاف میرے روبرو کھڑا ہوتا تو تو جو تواف کا ایک چکر بھی نہ لگا سکا تو حاجی کیسے ہو سکتا ہے ساتھ ہی حتیم سے تحقیر بھرے کہکوں کی آواز آتی پھر نورانی چہرے اُبھرتے انہوں نے ناک انگلیوں سے بند کے ہوتے لا حول ولا خور لا حول ولا خور پھر جمرت العقبہ دانت نکالتا مجھ سے پتھر کھا کے گیا ہے اور اب حاجی بننا چاہتا ہے پھر میری نگاہوں تلے خانہ خدا اُبھرتا اور میں دیوانہ وار اس بھدے بے ڈھبے کوٹھے کی طرف بڑھتا تو بتا تو کیوں نہیں بولتا تو دلوں کا حال جانتا ہے تو میرا واحد گواہ ہے کوٹھے کے والی کے چہرے پر دیوائن انکنسن کی ایک دبیز تہہ چڑ جاتی اور سنجیدگی سے وہ کہتا ہم اس معاملے میں دخل نہیں دیں گے یہ شریعت کا معاملہ ہے جدہ کے مسافر خانے میں کئی تو پیدائشی حاجی تھے وہ حاج نہ بھی کرتے تو بھی حاجی نظر آتے کئی حاجی برطاو کی تکمیل کے لئے اپنے انداز میں آخری کلیاں ٹانک رہے تھے ابھی سے بہتوں کی صورتحال اس عمر کی شاہد تھی کہ وہ اپنے کو دیچوزن سمجھنے لگے ہیں جس طرح سولہ سال کی ایک الہر کماری سوہاگ کی رات بسر کرنے کے بعد جب جاگتی ہے ساری دنیا کی طرف ہم جانتے ہیں کسی نگاہ اٹھا کر دیکھنے لگتی ہے اسی طرح مسافر خانے کے بیشتر حاجی ہم جانتے ہیں کسی نگاہوں سے گرد و پیش کو دیکھ رہے تھے خروج سفیر صاحب کے کہنے کے مطابق جب میں حسینی صاحب سے ملنے کے لیے پی آئی اے کے دفتر میں گیا تو وہاں رنگ ہی اور تھا اس سڑک پر تمام ائر لائنز کے دفاتر تھے ان دفتروں کے سامنے مسافروں کی لمبی کتاریں لگی ہوئی تھیں یہ لوگ کئی دنوں سے ائر لائنز کے دفتر کے سامنے مارے مارے پھر رہے تھے ہنٹوں کتار میں کھڑے ہونے کے بعد لاؤڈ سپیکر پر اعلان ہوتا ہے بکنگ کے مطالق شام کو چار بجے اعلان کیا جائے گا شام کو چار بجے پھر بھیڑ لگ جاتی اور ایک گھنٹے کے بعد اعلان ہوتا کہ پلین کی روانگی کل پر ملتوی ہو گئی ہے صبح نو بجے معلومات حاصل کریں ائر سرویسوں کے دفتروں میں سمندری جہازوں کی کے بوکنگ آفیسوں میں ہوای اڈوں اور بندرگاہ پر لوگوں کے ٹھٹ لگے تھے وہ سب حسزدہ نگاہوں سے ہر جاتے ہوئے شپ اور پلین کی طرف دیکھتے اور آہیں بھرتے اور پھر آسمان کی طرف دیکھتے یا اللہ تو رحیم ہے کارساز ہے ہمارے مشکل آسان کر بیس دن پہلے جب یہی لوگ اس سرزمین پر اترے تھے تو وہ دعائیں مانگ رہے تھے یا اللہ اس مقدس سرزمین سے ہمیں واپس نہ لے جانا بلکہ اسی پاک مٹی میں سما جانا ہمارے نصیب کرنا مسافر خانوں میں مولم خانوں میں ہوتلوں میں رہ گزروں پر بیٹھے ہوئے لوگ دعائیں مانگ رہے تھے یا اللہ ہمارے مشکل آسان کر وہ انتظار کرتے کرتے اکتا چکے تھے انہیں صرف ایک دھن لگی تھی کہ پر لگ جائیں اور وہ اڑ کر وطن پہنچ جائیں ہٹ جاؤ 26 مارچ کو جب ائرپورٹ کے لاؤڈ سپیکر پر اعلان ہوا کہ لاؤنچ میں بیٹھے ہوئے مسافر رنوے پر کھڑے جہاز میں اپنے اپنے نشستوں پر جا بیٹھیں اس وقت لاؤنچ میں سینکڑوں لوگ حسد زدہ نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے میری چھاتی تن گئی تھی گردن اکڑ گئی ہٹ جاؤ بعد اب با ملاحظہ میں ان میں سے ہوں جن کی سیٹ بکھ ہو چکی ہے جن کا ایروپلین منتظر ہے میں وہ خوش قسمت فرد ہوں جو اس مسئیبت سے چھٹکارہ پا چکا ہے اور اپنے وطن کو آزم ہے پھر جہاز میں بیٹھے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ جب میں پنڈی پہنچوں گا تو ایک جمعہ غفیر میرے استقبال کے لئے منتظر ہوگا لوگ میری بلائیں لیں گے میرے ہاتھ چومیں گے میرے پلو کو آنکھوں سے لگائیں گے مجھ پر پھول پتیوں کی بارش کریں گے میری گردن ہاروں سے لد جائے گی یاہا جی یاہا جی پھر زندگی بھر لوگ یاہا جی کی زیارت کو آیا کریں گے اور محفل میں بیٹھ کر میں کھنکار کر کہوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا سما تھا نور ہی نور نور ہی نور اور جب ہم اس پاک سرزمین سے واپس آنے لگے تو ہمارے آنکھوں سے عشق روان تھے اور دل جدائے کے غم سے ندھال تھا چیتو ناظرین آپ نے سنی قسط نمبر تین تالیس یعنی فورٹی تری امید ہے آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی اور ان کے آخری الفاظ آخری جملوں سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم اس حجاز نامے سفر نامے کہ اختتام کے کتنا قریب پہنچوں کے ہیں اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے تو کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے اور لائک کا بٹن پریس کر کے ضرور آگاہ کیجئے گا شکریہ اس کے ساتھ ہی رابعہ عرفان کو اجازت دیجئے کاروہ پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ پاکستان زند آباد